اگر جو اصل خدا نے دین اتا رہے ہیں اس سے دور ہیں اگر تمام لوگ انبیاؤں کو اس طرح فالو کرتے ہیں کہ جس طرح وہ میسیج پر لے کر آئے تھے تو کبھی بھی کہیں پر کوئی فساد کوئی مشکلات نہیں ہوتی چاہے وہ پرابلم جو ہے وہ اکنومکل ہو پرابلم سوشل ہو پرابلم جو ہے وہ سائکلوزیکل ہو کوئی پرابلم ہو وہ نہیں ہوتی کیونکہ انسان نے جو ہے وہ اس نعمت کو نہیں پہچانا ہے جو خدا نے اس کے لیے ہدایت کی طرف سے بھیجی تھی ایک نعمت کہ تم ظاہری کھانا پینا نعمت ہوا نعمت بارش نعمت پانی نعمت یہ سب نعمتیں ہیں پرودگار کی لیکن انسان کو ڈرائیف کرنے کے لیے انسان کو چلنے کے لیے انسان کو اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے پرودگار نے اپنے میسنجرز کو بھیجا خب یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ انسان خدا کو گمراہی میں نہیں ڈالنا چاہتا انسان کے اندر خدا نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں ایک اس کی روح ہے ایک اس کا بدن ہے بدن اپنی طرف کھیشتا ہے روح اپنی طرف تمائیل رکھتی ہے پرودگار نے دونوں کمبینیشن کو جوڑ کر انسان کی تخلیق کی ہے اور یہ تخلیق ریکوائیڈ کرتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس چاہیے اس کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائنس چاہیے اس لیے پرودگار نے اولیاء کو بھیجا اس لیے پرودگار نے نبیوں کو بھیجا اور جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا آخری نبی آگئے انسان کی اپنے رس کر گئی دین کو کامل کر دیا دین کامل کس پر ہو رہا ہے یوم اقملتو لکم دینکم اس دن دین کامل ہوا جب پرودگار نے نعمتوں کو تمام کر دیا نعمت تمام کب ہوئی جب آخری نبی کے بعد پرودگار ایک ایسا سسٹم انسان کو دے رہے ہیں کہ قیامت تک انسان اگر اس سسٹم کو صحیح فالو کرے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا نہ وہ گمراہی اوخ روی کی طرف جائے گا نہ اس کی دنیا خراب ہوگی اور وہ سسٹم ولایت کا سسٹم تھا اس دن کے پرودگار نے کہ حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علیہ ابن عبی طالب کو جب انٹریڈیوش کر آیا تو صرف وہ ولایت ظاہری ولایت نہیں بلکہ وہ ایک سسٹم تھا کہ جو انسان کو قیامت تک جو ہے وہ ڈرائف کرے گا اور جو اس کو صحیح طرح فالو کرے گا آخرت میں بھی وہ سرخ رو ہوگا یہی ایک نعمت ہے جسے ہم حاصل کرتے ہیں شخص بیٹھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور فرماتے ہیں یہ شخص بیٹھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ جو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اُس دن تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا یہ کونسی نعمت ہیں امام نے کہا تمہارے ذہن میں کونسی نعمت آتی ہے کہا مولا یہ کھانا پینا یہ ساری چیزیں کہا کہ تم میرے گھر آؤ میں تمہیں یہ ساری چیزیں دوں اور پھر میں تم سے ان کا سوال پوچھو تمہیں کیسا لگے گا کہا مناسب نہیں لگے گا تو کہا پھر پرودگار کس طرح تم سے ان ساری چیزوں کا سوال کرے گا تو کہا مولا پھر یہ کونسی نعمت ہے کہا نا ہم نعمت اللہ ہم اللہ کی نعمت ہیں ہمارا تم سے سوال کیا جائے گا گویا ولاہت جو ہے وہ ایک نعمت ہے اس کا سوال جو ہے وہ ہم سب سے کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس ولایت کو کس لیل پر ایکسپٹ کیا اور پھر ایکسپٹنس کے بعد ہم نے اس کی اطاعت کیسے کی کیونکہ ظاہری زبان سے قبول کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اس ولایت کا اقرار کرتا ہوا نظر آئے جو بھی معاشرے کے اندر مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت سی جگہ پر زبان سے اقرار کر دیا گیا مگر پریکٹیکلی اس ولایت کو امپلیمنٹ نہیں کیا اس کو ہونے نہیں دیا اس کا ساتھ نہیں دیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند گروہ تھے جو اس وقت پائے جاتے تھے ایک گروہ وہ جو دین کو حاصل تو کر چکا ہے لیکن اس کے لئے کوشش نہیں کرتا اس کے لئے آگے نہیں بڑھتا خاموش ہے اس کی ان کی تلواریں بھی کند ہو گئی ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے ایک وہ کہ جو ارلہ اسکار فساد اور اخلاق اور فتنہ اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ کر رہا ہے اور دین کو جو ہے وہ دین کے احکامات کو پاؤں رکھتے ہوئے رونتے ہوئے آگے کی طرف دیا رہے ہیں کچھ گروہ کہ جو دین کے ذریعے سے صرف اپنی معنویت اور اپنے تنہائی اور اپنی خلوتوں کو بہتر کر رہے ہیں کچھ لوگ جن کے اختیار میں کچھ نہیں اور بہت ساری چیزوں کا فقدان لیے ہوئے ہیں یہ مختلف گروہ ان حالات کے اندر تھے کہ جس کے اندر لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ مکس ہو چکے تھے کہ اس اصل حدف کی طرف بڑھنا کہ جسے پرغادگار رسول خدا کے بعد دے کر جا رہا ہے اس کی طرف نہیں ہوگا پہلی چیز جو ولایت سے دور کرتی ہے وہ دنیا پرستی ہے دنیا پرستی یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنا دنیا کے پیچھے بھاگنا صرف مال و جولت نہیں ہے دنیا کے پیچھے بھاگنا انسان کی نفسانی خواہشات چاہے وہ جگہ ہو چاہے وہ سٹیٹس ہو چاہے وہ ایک ڈیزکنیشن ہو پوسٹ ہو یہ ساری چیزیں بھی دنیا ہی کے اندر آتی ہیں خب یہ بہت ساری چیزیں ولایت تک پہنچنے میں دور کر دیتی ہیں تاریخ گواہ ہے آپ بھی اس کا مطالعہ کریں اور آپ کر بھی چکے ہوں گے یقیناً کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ان ولایت کی مقابلے میں آیا ہر امام کی مقابلے میں آیا وہ دنیا پرستی تھی کوئی نے کوئی مشکلات تھی کہ لوگ جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پائے موسیقی موسیقی